درست کے آغاز سے پہلے سابقا درست کے ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے غالباً درست کے آخری محضہ میں میں نے عرص کیا تھا کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی ایک مجزہ ہے عرب کے جو اپنی زبان پہ اتنا نازا تھے کہ وہ ساری دنیا کو عجم یعنی کونگا کہتے تھے وہ بھی انگوشت بدرنا تھے کہ اس انداز اور اسلوب کے متعلق کیا کہیے یہ نہ نظم ہے نہ نصر ہے وہ اما تو چیزیں دگری اس انداز میں بھی یہ کوئی اور شئے ہے اور وہ شئے ایسی ہے کہ جس کی مثل نہیں لیا جا سکتا جس کی نقل نہیں کی جا سکتی وہ عاجز آگئے تھے اس کے اسلوب بیان پہ بھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد بھی عربی زبان کے بڑے بڑے محقق غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی وہ بھی یہ تحقیق کرتے رہے کہ اس اسلوب بیان کے متعلق کیا کہا جائے وہ شیر کے خصوصیات پہ بھی پورا اترتا ہے اور شیر نہیں ہے خود قرآن نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے رسول کو کہ یہ شاعری نہیں ہے ہم نے اپنے رسول کو شیر نہیں سکھایا اور شاعری کی ہر خصوصیات پہ پورا اترتا ہے حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ موسیقی کا معارین کہتے ہیں کہ یہ اس کے زیو بم پہ بھی پورا اترتا ہے اور یہ جو کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ حجازی اور مصری یا یہ جو بڑے بڑے خاری ہمارے ہاں آتے ہیں تائفیں ان کے عادے ہیں یہ موسیقی کے اندر یہ لے ہے جس میں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو گویا اس کی قیفیت یہ ہے وضاحت طلب نقطہ یہ تھا کہ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس سے متفق ہوں کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے بالکل نہیں یہ تو امت کے خلاف ایک سازش تھی امت کو قرآن کریم سے دور لے جانے کے لیے بیگانہ رکھنے کے لیے اور ایک اتمنان جھوٹا فریب نفس دلانے کے لیے یہ قیفیت پیدا کی گئی کہ اس کے زواہر پہ ہی سارا زور دیا گیا کہ اس کے مطالب اور مقاصد ذہنوں سے دور رہیں قرآن کو ناظرہ پڑھنا چاہیے یعنی ناظرہ پڑھنے سے بہت طواب ہوتا ہے ناظرہ کے معنی ہے اس کے الفاظ پڑھتے چلے جائیے اور الفاظ کے معنی نہ سمجھ میں آئیں قرآن نے تو اپنا تعارف پہلے لفظ میں یہ کہا ہے کہ ذالکل کتاب یہ کتاب ہے تو کوئی دنیا کی کوئی کتاب ایسی بھی ہے کہ جس کے الفاظ کو پڑھیں اور کتاب کے معنی نہ سمجھ میں آئیں بلکل اس معنی سمجھ میں نہ نہ تو ایک طرف اگر وہ کتاب کا اسلوم مشکل ہے وہ زمان تو آپ ایک آت صفحہ پڑھ کے رکھ دیں کہ نہیں بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ مشکل ہے یہ میں نہیں سمجھ سکتا لیکن دنیا میں یہی ایک کتاب ہے کہ اس کو پڑھا جا رہا ہے ہزاروں بار لاکھوں بار کروروں بار اور ایک لفظ سمجھتا نہیں نہ پڑھنے والا نہ سننے والا ایک ایک رات میں اس کو ختم کیا جاتا ہے ہزاروں سننے والے موجود ہوتی ہیں ایک ایک کاری کے پیچھے نہ اس کاری کو معلوم ہوتا ہے سارا قرآن پڑھنے کے باوجود اس کے ایک لفظ کے معنی نہیں اس کو آتے نہ یہ لاکھوں ہزاروں سننے والوں کی سمجھ میں ایک لفظ بھی آتا ہے نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبت دوا ہے اور میں ہوں اور وہ پڑھے چلے جا رہے ہیں ایک ایک حرف کے پڑھنے سے دس دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے یہ ناظرہ ہے پھر اس کے بعد حفظ قرآن ہے انہی الفاظ کو حفظ یاد کیا جاتا ہے یہ حفاظ جو ہیں حافظ قرآن کے وہ بھی اس کے الفاظ ہی کو دھوڑاتے ہیں انہیں بھی ان لفظوں میں سے کسی کے معنی نہیں پتا ہوتے پھر اس کے بعد ایک شنن قیرات آگیا سب آری ہیں تجوید بھی اسے کہتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مدر سے کھلے ہوئے ہیں کتنے کتنے سال اس فن کی تعلیم دی جاتی ہے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں ان لفظوں کے معنی وہ بھی نہیں جانتے ہیں یہ لئے آپ نے غور فرمایا کہ امت مطمئن ہو گئی ہے اس بات سے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کو دھوڑا لیا جائے تو مقصد بڑا ہو جاتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معنی بھی سمجھ میں آئے مقوم بھی سمجھ میں آئے تو وہ کتاب جس کا مقوم کوئی سمجھ میں نہ آئے پڑھتے چلے جائیے اس کتاب کے وجود سے مقصد کیا ہوا اس کے ظاہر کی طرف توجہ دینے سے اور آگے بڑھ جنا ہمارے اس دور میں خاص طور پر اس پہ توجہ دی جا رہی ہے قرآن کریم کا ایک موڈل ہے پتہ نہیں من بھر کا یا کتنا وہ پھلان جگہ رکھا ہوا ہے اس کی تجویز ہے موڈل قرآن کا رکھا ہوا ہے قرآن کریم سونے کی تاروں سے لکھا گیا ہے کتنے سال لگے اور کتنے لاکھوں روپے اس پہ ترب ہوئے پھر وہ تورکاں وہ دور آیا گیا اس کے جلوس نکالے گئے پھر پچھلے دنوں سے یا دو تین سال سے وہ قرآن کریم ہے جس کا ایک پارہ ایک من بھر کا ہے وہ یہاں ہی نہیں بلکہ اگلے دنوں یہ تھا کہ وہاں انگلینڈ میں بھی اس کی زیارت کرائی جا رہی ہے اس کو دور آیا جا رہا ہے چالیس پارے پھر آپ سوچ لیجئے کہ چالیس من کے یہ ہوئے وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کتنا روپے خرچ جا رہا ہے اور کتنی ان لوگوں کی اطراف ہو رہا ہے وہ اس طرح لگے ہوئے ہیں اس کی کتابت میں یہ ٹھیک ہے قرآن کریم صحیح لکھا ہوا ہونا چاہیے خوشخط لکھا ہوا ہونا چاہیے نگاہوں کو اچھا لگے اچھی طرح سے پڑھا جائے اتنی سی بات لیکن اس کتابت کے اندر بھی اب کاریگریہ دکھاتے چلے جاتے ہیں پنے کتابت وارے ہیں عجیب عجیب قسم دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں وہ جو کوئی لکھا ہوا ہوتا ہے اور تو اور مجھے ان فرمون سے بھی دلچسپی ہے بعض وقت مجھے دکھت پیش آتی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ قوم سی آیت ہے جو لکھی ہوئی ہے فن ہے لگے ہوئے ہیں اس کے چلی ہوئی ہے قوم اس شغف کے اندر ساری قوم کی قوم بھو بھی ہوئی ہے قرآن کے مطالب و معانی اور مقاصد کے مطلب کہیں کچھ نہیں کہا جا رہا یہ جو گاغا کے پڑھنے والی بات ہے بڑی دلچسپی ذائی ہے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور واقعی مطلب کی اعتبار سے بڑی عظیم ہے لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ غور کیلئے کتنی بلند چیز ہے جس شخص کو قرآن کسی احطی سے مستغنی نہیں کر دیتا بے نیاز نہیں کر دیتا غیرِ غداوندی رہنمائی سے دنیا کی ہر چیز سے جس شخص کو قرآن اس سے مستغنی نہیں کر دیتا حضور نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے مستغنی نہیں کر دیتا قرآن قرآن کی ایک آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے قرآن نے یہ کہا ہے خود اللہ تعالی نے کہ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے یہ ہے یہ کافی ہونا چاہیے انسان کے انسانی رہنمائی کے لئے ایک ذابطہ حیات ہونے کے لئے قرآن مقتفی ہونا چاہیے کافی ہونا چاہیے کتنی عظیم ہے یہ حدیث نظر آتا ہے کہ واقعی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس شخص کو قرآن غیر قرآنی چیزوں سے مستغنی نہیں کر دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب یہ تغنی یہاں ایک لفظہ ہے اس میں زیر کے ساتھ غین کے غناء پڑھے تو اس کے معنی گانا ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو قرآن کو گا کر نہیں پڑتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ ترجمہ یوں کیا جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اندازہ لگائی ہے جدت یہ سارا کچھ کیا ہے زباہر میں الجھا دینا ہے قوم کو تاکہ قرآن کے مفہوم اور معنی اور مقاصد اور مطالد وہ نگاہوں سے وہ دل رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے ساری عمر اسی طرح سے الفاظ کو دوراتے ہوئے چلے جائے مطمئن ہو جائے کہ ہاں قرآن کی تلافت ہو رہی ہے ثواب ہو رہا ہے یاد رکھی عزیزہ نمان قرآن ایک کتاب ہے عربی مبین کی خود قرآن نے کہا خدا نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو واضح کتاب بنایا ہے مبین ہے خود بھی واضح ہے اور ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے نور ہے روشنی ہے یہ خدا کہتے ہیں خدا نے کہا ہے کہ ہمارے ذمہ تھی اس کی وضاحت ہم نے وضاحت بھی کر دی ہے اس کی ایسی کتاب کہ جو ذابطہ حیات ہے پوری انسانیت کے لئے رہنمائی کا کوڑ ہے واضح ہے روشن ہے اس کتاب کو بہرحال اسی انداز سے پڑھا جانا چاہیے کہ اس سے یہ مطالب اور مقاصر واضح ہوں خود قرآن نے کہا ہے ولی اگر یسر میں القرآن بڑا آسان ہے قرآن اور واقعہ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں بھی اگر زبان کے اعتبار سے بھی کوئی آسان سی کتاب شروع کرانی اور کسی کو گرامر کے عداب سکھانے کے بعد تو وہ قرآن ہے ورنہ عربی عدب تو اتنی مشکل چیز ہے پوچھئے نہیں اور قرآن سہل تری کتاب ہے اس میں سے اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے نہ یہ کہ اس کے اندر وہ رکعتاتیں اور ناظرہ اور گانے اور وہ تجویدیں اور پھر اس کے بعد یہ سو سو من کا قرآن اور اس کے بعد پھر یہ رنگا رنگ قسم کی نستالی اس کی کتابتیں یہ سارا کچھ قوم کو الجھانے کے لیے ہے کہ قوم قرآن کے مفہوم کے قریب نہ آنے پائے اپنے آپ کو مطمئن رکھے کہ ہاں ہم مقصد پورا کر رہے ہیں تو پہلی تھی یہ یاد رکھئے گا کہ یہ تیز یہ حربیں ہیں قرآن سے امت کو دور لے جانے کے لیے